رب شر لی صدری ویسر لی عمری وحلل اخدتن من لسانی یفہو خولی ربی زیدنی علم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں اچھے رہیں گے الحمدللہ آس تمہارے ہاں ایک ضروری بات دسکس کرنا شیئر کرنا کرکو یہ ویڈیو پوست کری ہوں شابہ مہراج کہتے ہیں مہراج کے دن اللہ تعالیٰ خرآن میں بتایا ہے اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ السلام مکہ سے مجید اعقصہ کو جاکو مجید اعقصہ سے سات آسمان پار ہوکو سات آسمان میں بھی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہے نبیان کے ساتھ مل کو بات کرکو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جاکو ملے انہوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں ہونا تو ان کے ساتھ بات چیت کرے اللہ تعالیٰ سے ہم نہ ہنی پانچ وقت کا نماز ہنی اعتوفہ ہوکو لے کے زمین کو آئے یہ یک رات میں چلی آسو یہ اس کے بارے میں تم نہ ہنی پہلا چھنی مہراج اللہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے مہراج کا کرکو بولکو میں ایک ویڈیو پوسٹ کری ہوں اس میں مہراج کے بارے میں پورا ہنی خلاصہ ہوکو میں یہ تم نہ بتائی ہوں انشاءاللہ وہ لنک تمہیں اوپن کرتو انشاءاللہ مہراج کے بارے میں تم نہ معلوم ہوں گا ویسا جاکا اس روز کوسا کوسا وقت کوسا کیا کہتا سو ہنی کوسا رات ہو کوسا دن ہو کرکو بولکو اللہ کو بھی وہ گئے سو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو جنیاں کچھ معلوم ہے دوسرے کسے بھی نہیں معلوم ہے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ السلام وہ مہراج کو جاکا آگے بعد کتے کی راتان گزار رہیں میں وہ ایک دن بھی ہے ان کو صحابہ کو بھی امتان کو جمع کرکو آج رات مہراج کو جاکا ہے روز کو یاد کرکو نماز کی روزہ کی ان کو پڑھو کرکو کسے بھی حکوم کریں ویسا رات تک ہوتے ہمیں ہنی کئیسا وہ دن مجید مجید کو پورا بھی ہمیں ہنی سوارتے سو وہ دن ہنی ہمیں ہنی نماز پڑتے سو راساری نماز پڑتے سو صبح گیا وقت تک ہمیں نماز پڑتے سو روزہ رکھتے سو ہمیں ہنی کئیسا یہ کرتے ہمیں کتے کی سالوں سے ہمیں کل لکھیں یہ نیک عمل کرکو ہمیں سمجھ کرتے ہیں ہونا تو ہمارے دین کو بدلانے کی اس میں بڑھانے کی نئی کم کرنے کی ہم نہ ہنی کیا بھی یہ ہنی عدیگار نہیں ہے ہم نہ اس کے آسے ہمیں ہنی اس میں ہمیں ہنی یاد کرکو اللہ کا حکم سے ہمیں چلنا ہمیں یہ چھوٹا ایک اچھا عمل کرے تو برور بڑا عمل کرے تو برور اللہ یہ بولے ہنگی قرآن سننا میں ہے کہ قرآن میں بتائے ہنگی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننا میں ہے تاریخ میں ہم نہ کتہ کی سکھائیں ہیں یہ سکھائیں ہیں کہ کر کو ہمیں دیکھنا ان کے صحابیان ان کے صحابیان ہی نہ ان ایک مسلمان هند Anya مومین مسلمان تھے نہ انہوں لوگان یہ فالو کرے کی وہ ہمیں دیکھنا وایسا نہیں سو ہمیں ہنی ہمیں ہو کچھ یاد کرکو ہمارا دادا کرے باوا کرے جماعت والے بولے انہوں بولے انہوں بولے کرکو بولکو ہمیں ہنی یہ کام نئی کرنا اور سا کام بھی کرنا تب بھی چھنی ہمیں ہنی ایمن سے مومن مسلمان کرتا ہمیں ہوں گے فوضو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بتائے ہیں میرے بعد تمہارا جماعتہ میں تمہارا لوگوں کا اندر ایک بات صحیح کرتا بولیں گے ایک جنہیں اور آرام کرتا بولیں گے تمہیں ہنی ذرہ بھی ہنی اس میں گھبرات گتی ہو جانا نہیں تمہیں ہنی قرآن بھی قرآن کا سننا کا طریقہ کو تمہیں گھٹ پکل لنا وہ تحقیق سے چھو تمہیں چلا کرکو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بتا کو گئے ہیں ہم ہر مہینے میں بھی نفل روزے کرکو تیرہ چودہ پندرہ تین روز کا روزے ہیں پیر جمعیرات کا روزے ہیں یہ سبھی صحابیان سبھی ہنی کرکو ہم نے بتائے ہیں وہ روزے رہے جا اللہ کو پسند ہوا سرنگا یہ سننا کا طریقہ سے ہمیں چلتے ہیں اس کے لئے سے وہ پسند ہوں گا وہ نیک عمل سے ہم نے اچھاگی ملنگا ہم نے جنت کا ملنگ کا یہ ہے ہم نے اللہ کے طرف سے رحمت نازل ہوں گا ہدایت والی زندگی ملنگی ہم نے کس میں بھی ہمیں کنفیوس ہو جانا نہیں ہمیں دین اللہ کا دین ہے اسلام کو ہمیں خبول کر لے اسلام کو خبول کرے بعد خوران کے سننے کے طریقے سے ہمیں چلنا ہمیں کس میں بھی ہمیں کنفیوس ہو جانا نہیں رجب کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے ہمیں رجب شابان رمضان کو ہمیں ہمیں بلکم کرنا ہے واسطے یہ دو مہینے بھی ہمیں روزے نہیں رکھے رہے تو بھی ہمیں نفیل روزے رکھو عادت کر لنا تب ہمیں رمضان مہینے میں ہمیں روزے رہے تو ہمیں تکلیف کیا بھی نہیں ہوں گی ہمیں ہمیں کبھی ہمیں سننے کا سننا طریقے سے چلنے کا موقع ہمیں عادت کر لنا زیادہ اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے نامہ کے پورے ہی ناوت پر نو نامہ ہی وہ پڑنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ بھی کئی نامہ ہی ناوت پر نو نامہ ان کے بھی اللہ کے نامہ بھی معنہ معلم کر کو ان کا شفاعت کا معنہ بھی معلم کر کو ہمیں ذکر ہر وقت بھی کرتے رہنا ہمیں مہینے کو برکت والا مہینے کو ہمیں ذکر میں بھی نماز میں بھی ہمیں قرآن پڑھنے میں بھی اللہ کو کیا سننا طریقے میں ہم نے سکھایا ہے کہ وہ عمل کو ہمیں فالو کرنا اللہ تعالی ہم نے قرآن بھی اس کا سننا کے لائح کا چلنگ کے واسطے مجھے بھی تمہیں لوگوں کو بھی ہدایت دینا ہدایت والی زندگی عطا کرنے واسطے ہمیں دعا کرنا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ